سن ساکھ ہجری آیا وہ لونڈو کی حکومت کیا آئی وہ یزید آ گیا جب یزید آیا تو اس بدبخت کی حکومت کتنے سال رہی اک سٹھ با سٹھ تری سٹھ مزید پانچ شہ مہینے سارے تین سال یہ حاکم رہا اور اس نے تین کارنامے سیحہ کارنامے سارے تین سال یزید حاکم رہا کتنے سارے تین سال سارے تین سال میں تین سیاہ کارنامے یاد رکھو جن میں رکھو تاکہ کوئی ڈاکو کوئی لٹیرا امام حسین کی محبت دل سے نکال نہ لے یزید کی محبت نہ سینے میں ڈال دے کہیں برباد نہ کر دے تین سیاہ کارنامے یزید کے پہلا سیاہ کارنامہ رسول اللہ کی اولاد کے چمن کو تاراج کروا ڈالا رسول اللہ کی آل کو قتل کروایا اتنا بڑا جرم ہے کہ کعبہ دھانے سے بھی بڑا جرم ہے رسول اللہ کے نواسے رسول اللہ کی بچیاں رسول اللہ کے بچے رسول اللہ کا پورا خاندان اس یزید بد کردار نے قتل کروایا شہید کروایا اس کا دوسرا سیاہ کارنامہ مدینہ پاک کو بارہ ہزار کا لشکر بھیج کر کتنا بارہ ہزار کا لشکر یہ واقعہ ستائیس ذلحج سن ترے سٹھ ہجری اپنی حکومت کے تیسرے سال یزید بدبخت نے بارہ ہزار کا لشکر جتنے جنونی جتنے حرامی جتنے کمینے کٹھے کر کے اس نے نبی کے شہر کے اوپر اٹیک اور حملہ کروایا اور تین دن تک اس نے خود لفظوں میں کہا کہ جب ہی مدینہ پہ قبضہ کر لو تین دن تک تمہارے لئے مدینہ حلال ہے یعنی مدینہ کی عورتیں مدینہ کی بچیاں مدینہ والوں کے گھروں کو لوٹنا اہل مدینہ کو برباد کرنا یزید کے آڈر سے یزید کے حکم سے مدینہ الرسول کو لوٹا گیا دس ہزار اہل مدینہ کو قتل کیا گیا سترہ سو صحابی اور تابعین کو قتل کیا گیا اور اس میں سات سو قرآن کے قاری تھے مدینہ والے جن کو یزید نے قتل کروایا ایک ہزار دو شیزائیں خواتین کواری بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی یزید کی فوج نے لوٹی اور آڈر اس نے کیا تھا تمہارے لئے تین دن تک مدینہ حلال ہے مجھے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہیں قسم ہے مدینہ کی مٹی کی جو مدینہ الرسول کو برباد کروائے لٹوائے صرف یہی نہیں مسجد نبوی میں گھوڑے پشاب کرتے رہے گھوڑے لیت کرتے رہے تین مشکات شریف کی حدیث آئے تین دن تک لم یو کم ولم یو ازن سلاسن تین دن تک مسجد نبوی ازان سے اقامت سے جماعت سے محروم رہی یہ یزید کا سیاہ کار نامہ اس کے گھوڑے ریاض الجنہ میں پشاب کرتے رہے اور ناچتے رہے وہاں یہاں تک کہ رسول اللہ کے ممبر پہ لیت کرتے رہے اٹھاؤ امدت القاری شرع بخاری جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ لے اور تاریخ مدینہ کی جو کتاب امام سمہودی سے لے کر ہر کتاب چیختی ہے روتی ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سینے میں دم نہیں ہے کہ بتا سکے کہ مدینہ نبی کا کس طرح برباد کروایا یزید نے یہ دوسرا سیاہکار نامہ اس پلید کا آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ یزید کو رحمت اللہ لے کہنے والے یہ بھی اسی طرح کے پلید ہیں آپ کے گھر میں جو چوری کر جائے اس کے لیے تو پیار پیدا لیکن جو نبی کے شہر کو برباد کروائے لوٹے کتنے آدمی میں کہہ رہا ہوں سترہ سو وہ تھے جن میں صحابہ تھے حضرت عبداللہ بن زائد حضرت عبداللہ ابن حنزلہ حضرت عبداللہ بن م... بڑے بڑے عظیم المرتبت صحابہ اور حضرت ابو سعید خدری جیسے صحابہ کی داریاں نوچی گئیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روپوش ہوئے اللہ اکبر مسجد نبوی شریف تین دن تک اذان نماز اکامت سے محروم حضرت سعید ابن المسید جو حضرت اویسے کرنی کے درجے کے آدمی تھے کس درجے کے سید الطابعین حضرت سعید بن مسید رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے لے گئے یزیدی مجھے پکڑ کے لے گئے مجھے کہنے لگے یزید کی بایت کر میں نے کہا میں سنت رسول پہ بیعت کروں گا انہوں نے کہا اس کی گردن اتار دو کسی نے کہا یہ تو پاگل ہے دیوانہ ہے کہا مجھے پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا میں پھر مسجد نبوی میں آ گیا فرماتے میرے بغیر کوئی بھی آدمی مسجد نبوی میں نہیں تھا عزام نماز کچھ بھی نہیں تو کسی نے پوچھا سعید پھر تُو نے نماز کیسے پڑھی تُو جو رہا اکیلہ تُو نے نماز کیسے پڑھی آزان تو ہوئی نہیں اکامت تو ہوئی نہیں جماعت تو ہوئی نہیں فرماتے اسمہ الازان والا اکامت من قبر النبی فرمایا میں حضور کے روزے کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا آزان کی آواز بھی اندر سے آتی رہی تکبیر کی آواز بھی اندر سے آتی رہی وہ پڑھاتے رہے ہم پڑھتے رہے تیسرا سیاہ کارنامہ یزید کا مکت المکرمہ پہ حملہ اور جانتے ہو یہ مہینہ کونس تھا ربی الاول شریف کا سفر بیچ میں آ چکا تھا دو مہینے تک یزید کی پلید فوج نے مکت المکرمہ حرم کعبہ کا گھیرہ رکھا دو مہینے کے بعد این تین ربی الاول تھی کہ کعبے کے اوپر سنگ باری شروع ہوئی کعبے کو انہوں نے آگ کے گولے مارے کعبے کی چھت گری کعبے کا غلاف جلا اور وہ سینگ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دنبا زبے کیا تھا جو جنت سے آیا تھا حضرت اسماعیل کے بدلے میں فدیہ بنا تھا وہ سینگ نشانی کے طور پر کعبے کی چھت میں رکھ دیے گئے تھے وہ بھی اسی دن جلے یزید کی فوج نے وہ بھی جلا ڈالے میں پوچھتا ہوں مکہ لوٹا یزید نے ایسے سیاہ کار نام ہے اس پلید کے تاریخ ساری غلطیاں بھول جائے گی لیکن یہ کبھی نہیں بھول سکے گی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ کی پوری آل کو تاست و تعراج کس نے کیا مدینہ المنورہ میں دس ہزار سے زیادہ اہل مدینہ رسول اللہ کے پیاروں کو کس نے قتل کر آیا مدینہ رسول کو کس نے لوٹا مسجد نبوی شریف تین دن تک گندگی سے اٹی